موسیقی اسلام علیکم جی آج ہمارا ٹاپک آف دسکشن ہے اس چپٹر کا آخری ٹاپک دائمینشنل انالیسز اپنے تین کے اعتبار سے یا کنسیپٹ کے اعتبار سے یہ ایک بلکل نیا ٹاپک ہے اور یہ آپ ایف ایسی میں ہی پڑھیں گے نہ اسے بچھلی گلاس میں آپ نے پڑھا نہ ہی انشاءاللہ اسے اگلی گلاس میں آپ پڑھیں گے یہ کیا ہے یہ فیرکل کونٹیز کو ریپریزنٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے دائمینشن دائمینشن کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں سمت کے لئے اردو میں اس کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں جہد آپ نے آئے کر سنا ہوگا یہ 3D مووی 3D dimensional دائمینشن ویسے سمت میں سمت کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں اور 1D کا مطلب ہے ایک ہی سمت میں مطلب لائن 2D کا مطلب ہے لمبائی اور چوڑائی 3D کا مطلب ہے لمبائی چوڑائی اور گہرائی یہ بہت 2D میں ہوتا ہے چاکہ ویسے آپ 3D میں دیکھ سکتے ہیں جب اس کی گہرائی بھی ساتھ بھی شامل ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جہاں پہ dimensional analysis physical quantity کو represent کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں ایک نئی dimension سے ایک نئی سمت نہیں بات کی جاتی ہے یا بسکس کیا جاتا ہے physical quantities کو یہ ایسا یہ ہے جیسے آپ کسی پاکستانی سے کوئی بات پوچھیں اور وہ آپ کو آپ کی بات کا صحیح جواب دینے کی بھی آئے کوئی نمی بات سنا دے تو آپ اسے کہتے ہیں یا تو تیر بھی سناتی بنو وہ جو تیر بھی سناتی مطلب you have told me a new dimension that was not asked آپ نے ایسی بات کی ہے جو تو ہماری topik of discussion ہی نہیں تھا تو ایک نئی dimension میں آپ لے رہے ہیں ملک ایک نئے رخ میں لے جا رہے ہیں ہر حکمراء یہی کہتے ہیں تو میٹھا جی یہ لیکن concept کے لحاظ سے تھوڑی سی نئی بات ہوگی لیکن کام کرنے کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ نے physical quantities derived quantities کے base unit اگر آپ نے نکال لیے ہیں تو dimension یا بڑی آسانی سے نکال لیں گے بلکل وہی طریقہ ہے لیکن یہ ہے کیا definition دیکھئے کیا ہے جیسے میں نے پہلے کہا physical quantities کو لکھنے کا represent کرنے کا ایک طریقہ ہے definition آپ کے سام لکھی یہ دیکھئے فارس ایگ آف qualitative analysis quality اور quantity quality کا مطلب ہوتا ہے میار quantity کا مطلب ہوتا ہے مقدار qualitative analysis کے لیے میاری تجزیے کے لیے میار دیکھنا ہے ان کے ذریعے ہم نہیں physical quantity کا میار دیکھنا ہے مقدار نہیں دیکھنا اب یہ سپریم کرتے ہیں دیکھئے فارس ایگ آف qualitative analysis physical quantities کو لکھا جاتا ہے اکثر square bracket میں کیسے لکھا جاتا ہے square bracket میں لکھا جاتا ہے بڑی 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 کیا اور اس سے ہمیں کیا فائدہ مل سکتا ہے اس طریقے سے جب ہم فیزیکل quantities جو ری پری جان کریں گے ان کے روائنٹی بھی ہوں ساتھ ساتھ بڑی ساتھ ساتھ لگا ہوں تو جنا آپ ایک دو اگزمپل سے ہم سمجھ نیکی کوشش کرتے ہیں کہ dimensions کیا ہیں سکر bracket سے کیوں ہی کو لکھا جاتا ہے یہ اثر میں ہے کیا لیکن مثلا ہم دیکھ گئے کہ force of 10 newton 10 newton کی force apply کی گئی اس body پر چلیں اس کے basement لکھئے newton اس کے برابر ہوتا ہے kilogram meter per second square یہ آیا ہے 10 kilogram meter per second square یہ SI system کے مطابق ہم نے basement لکھے ہیں اگر آپ سے کہا جائے سسٹم کے مطابق basement لکھئے تو سی جی سسٹم میں kilogram آئے گا میٹر سنٹی میٹر آئے سیکنڈ آئے گا دیکھیں دس تو ایسے ہی آئے جائے گا کلو گرام بنائے کے آئے گا اور میٹر کے سنٹی میٹر بنائے دو پر آئے گا سو یہ کہ آئے گا گرام سنٹی میٹر پر سیکنڈ سکیر تو یہ کیا جائے گا گی وان ان ٹو ٹین ریس پاور ایک دو تین چار پانچ اور چھے گرام سنٹی میٹر پر سیکنڈ سکیر یہ ڈائن ہوتا ہے ڈائن ہوتا ڈائن ہوتا ہے سی سسٹم میں تو آگ یہ دیکھیں کہ یہ بھی فورس کے یونٹ ہیں یہ بھی فورس بنی ہوئی ہے فرق کیا پڑا ہے کہ اس میں نمیریکل ویلیو کچھ اور ہے کچھ اور ہے یونٹ چین ہونے سے ساتھ میں نمیریکل ویلیو بھی چینج ہو گئی ہے وہ ظاہر ہونا ہی ہے آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر قوانٹی لکھنا کرنا ہے پھر امریکل ویلیو ساتھ میں ضروری ہے لیکن اکثر ہمیں قوانٹی ٹیٹیٹی بھی ضرورت نہیں بھی ہوتی اگر ہم صرف کوالیٹیٹی چاہیں کوالیٹیٹی کا مطلب کیا ہے کوالیٹی پوچھا جائے بھائی یہ تو بتائیے کہ فورس کے یونٹ کس کس پر ڈپنڈ کرتی ہے فورس کے یونٹ کن فیزیکل کوالٹی کے یونٹ پر ڈپنڈ کرتے ہیں تو ہم یہاں سے دہچان کریں فورس کے لئے چاہیے میس کلو گرام میں لکھا گیا ہے میٹر میں لکھی رہی ہے ٹائم سیکنڈ میں اور اس کی پاور مائنس دو اب اگر یہ کیا ہے گرام میس کے لئے سینٹی میٹر لینڈ کے لئے اور سیکنڈ ٹائم کے لئے ہے اس کی بجائے چلیں میں لکھتا ہم دیکھیں یہ سیر سنا ہوگا ہر سیر کا سوا سیر ہوتا ہے یہ میس کے یونٹ اہم پرانی ہے آرکا کام نہیں استعمال ہوتے ہیں اور جناب علی فی دی دن کی پاور مائنس دو لکھ دیا میں یہ کیا ہے میں کہ دن سیر فٹ دی کی پاور مائنس ٹو سیر فی پر ڈے سکر یہ کیا دے دنے میں جی گھولی بسا لگتا ہے یہ سرسلی لفل سے دیکھ یہ سمجھ گا ہی مشکل ہے کہ یہ ہے کیا اس میں شاید کہنا کیا چاہتا ہے یہ سمجھ گا اشکل ہے لیکن اگر آمد آگ اور سے دیکھ گے سب سے پہلے میس کا یونٹ ہے پاور وان لینٹ کا یونٹ ہے پاور وان ٹائم کا یونٹ ہے پاور مائنس ٹو یا آپ رسا کہا لیجئے کہ اسے کہ آپ پان میس پاؤنڈ اینچ اور ویڈ کی پاور مائنس دو یہ کیا ہے یہ بھی فورس ہے لیکن سر سے نظر سے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی فورس ہے یا کچھ اور ہے آپ یہ ہی لکھیں گے اس کی لکھیں گے ساتھ میں جو جائے گی وہ چینگ ہوتی جائے لیکن فیلہ ہم اس سے کنسر نہیں ہے ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ فورس کے یونٹ کس پہ دیپینڈ کرتے ہیں یا فورس ایک فیزیکل کونٹی ہے اور اس فورس کو بنانے کے لیے کون کون سی فیزیکل کونٹی کی ضرورت ہے اور کس طرح سے ضرورت ہے لینٹ کے یونٹ ملٹی پائی ٹائم کے یونٹ جو بھی ہوں گے ان کی پاور ہوگی بیٹا ماینس ٹو تو اب یہ جو لکھا گیا ہے یہ فورس بنے گی یہ ہم نے ایک سانچہ بنا دیا ہے ایک فریم بنا دیا ہے اس کے اندر آپ فٹ کار لی جو یونٹ آپ کو ضرورت ہے جس سسٹم آف یونٹ سے آپ کا تعلق ہے یونٹ کے جس فرقے سے آپ کا تعلق ہے وہ یونٹ آپ یہاں فٹ کرنے آپ چاہتے ہیں میسکری گرام کلو گرام سیمی گرام ملی گرام مایکرو گرام سیر یا پانڈ جو بھی آپ میسکری لکھنے لکھئے لینٹ کے جو بھی لکھیں گے پاور ون ہوگی لینٹ کے جو بھی لکھیں گے پاور ون ہوگی ٹائم کے جو بھی لکھیں گے پاور کیا ہوگی مائنس ٹو ہوگی پاور سے ہونی چاہیے درمیان میں ملٹی پلکیشن ہونی چاہیے یونٹ آپ جو چاہے لکھ سکتے ہیں تو یہ آگے ہے نا کوالیٹیٹیو انیلس آف فورس کیا کوالیٹی ہے فورس کی کس کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں فورس کے یونٹ فورس کے یونٹ س ڈیپینڈ اپون محس کے یونٹ س ملٹی پاور ٹائم کی پاور مائنس ٹو یہ جو اب نکھا ہوا ہے یہ ہم کے کوالیٹی پروائیڈ کر رہا ہے جنا کوانٹی پروائیڈ نہیں کر رہا ہے تو یہ کوالیٹی اس کوالیٹی کو بجائے ہر ایک فنیکل کوانٹی کے لیے ہم ایسے کر کہ پورے سپیلن سے لکھتے جائیں ہم اس کو سیمبل آئیز کر لکھتے ہم ان کو سیمبل دیتے ہیں سیمبل بنا کے لکھیں گے ہر ایک فنیکل کوانٹی کو سیمبل دیا جائے گا اب پھر وہ آگے بیٹا جو ہم نے بیس کوانٹی اور ڈیرائیڈ کوانٹی کہی تھی کہ بیس کوانٹی کا سٹینڈرڈ ڈیفائن کرنا ہے ڈیرائیڈ کوانٹی تو ان کے ملنے سے بنتی دائیں گی ایسے ہی اب بیس کوانٹی کو سیمبل آئیز کرنا ہے بیس کوانٹی کا سیمبل بنانا ہے لیکن یہ سیمبل اب پہلے سیمبل سے مختلف ہوگا کیوں مختلف ہوگا کیونکہ یہ جو سیمبل ہے یہ صرف کوالٹی بتائے گا یہ صرف فیزیکل کوانٹی کا نام بتائے گا یونٹ کتنے ہیں کون سے ہیں نومریکل کیا ہے اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن ہمیں نہیں ملے گی تو ہم بیس کوانٹی کے سیمبل بیزائن کر لیں گے اور جو دیرائی کوانٹی ہیں وہ تو انتراب علیم کے ملنے سے بنتی چلی جائیں گی تو یہ جو جب آپ کو اس طرح سے سیمبل عطا کریں گے علامت عطا کریں گے کہ یہ صرف اور صرف کوالٹی کے بارے میں انفرمیشن پروائن کرے تو یہ دائمینشن ہوں گے فیزیکل کوانٹی کیز کی دائمینشن ہوں گے تو ہم نے کرنا کیا ہے جناب علی ہم بیس کوانٹی کے سیمبل ہم لکھیں گے بیس کوانٹی تو ان کے ملنے سے بنتی جائیں گی ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہج تو یہ ہیں بیس کوانٹی کے دائمینشن لیکن ہم نے کیا کرنا ہے بیس کوانٹی کے لیے یہ لازمی بات ہے لازمی ایرپیٹ بلکو نسیسری ہے کہ بیس کوانٹی کو ارپیٹل لیٹر سے لکھیں سیمبل آپ پہلے استعمال کر رہی ہیں وہی استعمال کرتے جائیں گے سمال سے لکھیں گے ایریا سے ہوتا ہے لکھیں گے لکھیں لیکن بیس کو آپ نے لیکن لیکن بڈی بریکٹ ڈال کے لکھنا ہے سکیر بریکٹ ڈال کے لکھنا ہے ایک چلی سکیر بریکٹ نشانی ہوگی کہ دائمینشن سے لکھا لیا ہے اگر جب آپ مہر ہو جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ دائمینشن ہے تو بڑھا بریکٹ کے لکھ سکتے ہے کہ فسی میں نہیں آپ نے بریکٹ ڈال کے لکھنا ہے تو یہ سیمبل بیس کوانٹیز کے لکھتی گئے ہیں آپ کے سامنے میس کیپٹل ایم سے بریکٹ ڈال لین سے ویسے ٹائم سمارٹی سے لکھیں ٹائم پیریڈ کیپٹل ٹی سے ہو سکتا ہے لیکن جب کیپٹل ٹی لکھ بریکٹ ڈال دیں گے تو اب یہ دائمینشن بان جائیں گے اس کا مطلب یہ اس کی کوالٹی ہے کہ یہ فلاں فزیکل کوالٹی ہے اس کے یوٹ کیا ہے کتنی مقدار ہے کتنے سیکر گزرے کتنے دن گزرے وہ کتنے کا سوال یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ ہے کیا ہے کرانک کرانک کو بٹا دی اے سے بھی لکھا جاتا ہے جس سے مرضی لکھ سکتے ہیں مختلف کتابوں میں یہ دونے روڈیشن ہی وڈا ثیٹا ہے کیاپٹل ثیٹا یہ چھوٹی مونچو والا ہی نیتی مونچو والا ہی دروالی مونچو نہیں اور یہ سمال ثیٹا ہوتا ہے تو ہم نے تنپریچر کو لکھنا ہے وڈا ثیٹا چھوٹی مونچو والا اس سے اور انٹسٹری آف لائیڈ جیس اماؤنٹ آف سبستان جس کے یونٹ مول ہوتے ہیں اسے ہم لکھیں گے کیپٹل این سے یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے سائیڈ بار پہ اور اب ہم دائمینشن کیلپوریٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کام مشکل نہیں ہوگا ہم نے بیس کوانٹیٹیز کے دائمینشن فکس کر لیے ہیں دیرائیڈ کوانٹیٹیز کے دائمینشن ان کے ملنے سے بنتے چلے جائیں گے جیسے بیس یونٹ سے ہم نے بنائے تھے تو میں پہلی کوانٹیٹی جو نکال ہوں وہ ذرا ہٹیل سے کام کرتے ہیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اگلی اگزیمپل میں میں جیسے آپ نے نکال کر سکتے ہیں جیسے بیس یونٹ شروع کیے تھے فارمولا لکھتے ہیں ویلوسٹی ایکوار ٹو ڈسپلیسمنٹ اوور ٹائم آپ سے کہا جاتا گلوسٹی کیجئے بیس یونٹ کی سائمٹ آپ نے کر لی ہے تو آئی ہو کہ آپ کو پتا چل گیا ہو گا اس فارقہ جب کہا جاتا ہے کیجئے یا لکھئے رائی کیلپولیٹ رائی کا مطلب ہے آن لکھنا کیلپولیٹ کا مطلب ہے پورا پروسیجر لکھنا پروسیجر پورا لکھ کے آپ نے کام کرنا ہے یہ زیادہ بے تدریقہ ہوتا ہے تاکہ پتہ چل رہے کہ آپ نے کوتا ہی چاہتے لیکن جیسے ہمیں بیس نکالتے تھے جس فیزیکل کوانٹی کے بیس نکالنا ہے اس کا فارمولا آپ آنا چاہتے بس گروسٹی کا فارمولا آپ کے سامنے دائمیشن آگر گروسٹی ایکوار ٹو ڈائمینشن آف ڈس پلیس میٹ ڈیوائی بائی ڈائمینشن آف ٹائم تو یہ لکھا ہوا ایسے ہے آپ کے سامنے تاکہ آپ کو پڑھنے میں ساتھ ہو پہلی پہلی ابھی آپ نے ایسے لکھا گرنا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے اور اس کا مطلب بھی یہی ہے ڈائمینشن آف روز کی سمال بھی اسے لکھتے ہیں سمال سے لکھتے جانا کہ ڈائمینشن پہلے 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 میں آپ ایسے لکھیں گے ڈسپلیسمنٹ کی ڈائمینشن پتہ ہی کیا ہے دیکھتے ہوں ڈائمینشن اب بیٹا جی ویلاؤسٹی کی ڈائمینشن کیا ہوں گے ڈسپلیسمنٹ کی ڈائمینشن کہ سات بیس ڈائمینشن میر ڈسپلیسمنٹ آپ پہچان کرنا ہی ڈسپلیسمنٹ کیا ہے میٹر سینلی میٹر اور اس کے ڈائمینشن کیا ہیں ل تو جناب یہ آگے ل بیٹا ٹائم کی آگے ٹی ٹی میچے اوپر جائے گا پاور مائنس ایک ہی بریکٹ میں سیمپل مجمیٹکس ہے گلوسٹی کے ڈائمینشن پتہ چل جائے گلوسٹی ڈائمینشن کیا ہے لینٹ بٹا ٹائم لینٹ کے لئے ایشمٹ آپ کو جو چاہیے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں پھل لکھئے اور اسی طرح سے ٹائم کے ڈائمینشن جو آپ کو سن کرتے ہیں آپ کر لیجیے لوجی گلوسٹی کے ڈائمینشن نکل آئے تاکہ سہنگ رہے اور بہت ضرورت کام آئے یہ ہمیں ایریز کرنے لگا ہوں آئی ہو کیا آپ نہیں کو نوٹ کرنی جا ہوگا اچھا جو اجھر آپ ویلوسٹی سے آگے چلتے ہیں مزر خاتین اجھر آپ ایکس لیشن کے ڈائمینشن پہل برا لیجیے چلیں مجھے صرف فارمولا لکھنے دیجئے ایکس لیشن فارمولا کیا ہے ویلوسٹی آور ٹائم تو ایکس لیشن کے ڈائمینشن پہلے برا رہے ہی ہر فیلکل کوارٹی کے گرد آپ نے سکیر بریکٹ ڈال دیں ہی پتا چال جائے کہ ہم اس کے ڈائمینشن کلکلیٹ کرنے جا رہے گئے ویلوسٹی کا ڈائمینشن دیوارڈ بریکٹ کا ڈائمینشن پہلے ویلوسٹی کے آپ یہ فارمولا لکھتے پرپرلی کلکل کرنی جیسے یہاں بے کیے گئے تو بھی ٹھیک ہے ہم نے کلکل کیا ہوئے ہیں اب ہم ڈائیکٹ بھی لکھ سکتے ہیں لکھئے لوسٹی کے کیا ہے ل پار ٹی ڈائمینشن کے کیا ہے پی تو یہ نیچے پی مار کے جائے گا اوپر تو بن جائے گا منس وان منس وان منس ٹو ایکس سلیشن کے ڈائمینشن آگئے جی لوسٹی جا گئے اس کے پر پیش کیے گئے آپ کو ایکس سلیشن کے ڈائمینشن اب چلتے ہیں آگے فورس کے ڈائمینشن فارمولا لکھیں جو فارمولا آگتا ہے آپ کو لکھ دیجئے اگر فارمولا صحیح ہے تو ہر فارمولے سے یونٹ ڈائمینشن جیسے ہی نکلیں گے تو فورس کے ڈائمینشن کس کے برابر ہیں جی ایم منس سیمپریفائی کر کے اے ہی لکھ دیجئے ایم 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 سکیر یہ آگیا بیٹا جی فورس کے ڈائمینشن ایم 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 ہم فورس کا ڈائم فارمولا دیکھتے ہی ایم 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 سکیر اوہر آر سانٹری پر آر ریڈیس ہے فاصلہ لیند ہے یعنی اس کے ڈائمینشن کیا گئے یہ آگیا جناب تو کیا گیا م ایم 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 دیکھئے فورس کے وہی ڈائمنشن بچ گئے جو ہم نے پہلے فابولہ سے نکال لے تھے جس سے مرضی نکال لیجئے یہ ہی نکلیں گی اچھا رہا ہے کیجئے فورس کے بیس یون کیا نکلے تھی کلوگرام میٹر پر سیکنڈ سکیر کلوگرام ایسا ایم آگیا میٹر ایم ہے لینڈھ آگیا میٹر کے لیے اور ایس سیکنڈ ہے سیکنڈ کے لیے آگیا جی ٹائم آگیا ایک سیکنڈ بڑا مام کیجئے فردی خاندی کی وجہ سیرات مشریات کا سنسلہ کن گیا تھا تو بیس یون کی پہچان ہو جائے گی دائمینشن سے آپ بیس یونٹ لکھ سکتے ہیں لیکن کئی لوگ کلکلیشن کرتے ہوئے یہ جھوٹی زیراتی کیا کرتے ہیں کہ پہلے فیزیکل کوانٹی کے بیس یونٹ نکالاتے ہیں اور بیس یونٹ سے ڈائمینشن لکھ لیتے ہیں نکلاتے ہیں صحیح لیکن یہ تو مزیدار طریقہ نہیں ہے بیٹر طریقہ یہ ہے کہ آپ فارمولا لکھ کے نکال دیجئے فارمولا لکھ کے نکال دیں گے آپ جو ورزی فارمولا آپ استعمال کیجئے کسی بھی فیزیکل کوانٹی کے لیے یہ کوئی مغمدی نہیں ہے فارمولے سے آپ کو جب پوچھن آئے گا اگر کوئی ایسی فیزیکل کوانٹی کے ڈائمینشن نکال لیں آپ سے پوچھے جائیں جو فارمولا آپ نے اس لیوز میں پڑا ہوا ہے وہ آپ کو نہیں دیا جائے گا اگر کوئی زیادہ تھوڑا بڑا یا کمپلیکیٹڈ ہوا تو پھر چانس ہے اس بات کا کہ فارمولا آپ کو دیا گیا ہوگا دائمینشن آپ اس کے نکال دیں گے کام کوئی مشکل نہیں ہے تو آپ نے فارمول لے کے حصے کار کے اس کو سمپلی فائی کرتے جانا ہے فار ایسیمپل ورک ایز ایکول ٹو ہم میں اپراپر فارمولا لکھیں لگا ہوں ورک کے لیے ایف بی کاؤز دھیٹا تو بیٹا جی ورک کے ڈائمینشن کس کے برابر ہوں گے فورس کے ڈائمینشن ڈسپلیسمنٹ کے ڈائمینشن ڈیسپلیسمنٹ کے ڈائمینشن باقی باتیں تو بار میں کرتے ہیں پہلے باقی باتیں سائن ٹھیٹا ہو جائے تیڈن ٹھیٹا ہو ٹھیٹا کے ڈائمینشن ڈائمینشن والوں کیجئے ابھی تک جب سے ہم نے ڈائمینشنل انیلیسز کا ٹاپک شروع لیا ہے ہم نے کہا کہ بیس کوانٹیز کے ڈائمینشن ہوں گے یاد رکھئے جس کے ڈائمینشن ہوں گے سپلیمنٹری کوانٹیز یونٹ لیس کوانٹیز ہیں وہ جو ریڈین سٹیڈیز ہیں دوزار آردہ بیس یونٹس جن کے بیٹا جی بیس یونٹ نہیں ہیں ان کے ڈائمینشن بھی نہیں ہوں گے جن کے ڈائمینشن بھی نہیں ہوں گے ٹھیٹا کے ڈائمینشن نہیں ہیں آئے ایک پروو کرتے ہیں فانمولا دیکھا ہوا اسی چپٹر میں آپ نے اس لیوار ٹھیٹا ٹھیٹا ایکول ٹو ایس اور آر وہ ایسا کرتے ہیں ٹھیٹا کے ڈائمینشن رکھاتے ہیں ایس کے ڈائمینشن بٹا آر کے ڈائمینشن ایس کیا ہے بٹا آر کیا ہے ریڈیس یہ کیا ہے لینڈ لینڈ سے لینڈ کٹ گئی تو کیا بنے جی غائب ہو گئے ٹھیٹا پلین اینگل is dimensionless quantity ایسے ہی صالد اینگل جس کے یونٹس ٹریڈین ہے وہ بھی dimensionless quantity ہے supplementary quantities کے کوئی dimension نہیں ہوں گے یہ بات پلو سے باد لیجئے پلو نہیں ہے تو دفتے سے باد لیں دفتہ نہیں ہے تو پینٹ کی بیلٹ سے باد لیں یہ باد لیں کسی نہ کسی جگہ پہ پتا چاہ جائے تو ٹھیٹا دائمینشن دائمینشن اس وانٹی تو ریٹا جی فوس کے دائمینشن کیا ہے ایم ایل پار ٹی سکیر اور ڈی ڈسپلیسمنٹ کے کتنی ہندہ ہے ایل لینڈھ والے ایم ایل سکیر پار ٹی سکیر میرا خیال ہے کہ آپ کو پتا چاہ جائے ہوگا کہ ڈیمینشن کیا سکیر کرتا ہے تیار ہی ہے اگلی اس آئیمنٹ کے لیے اور اس طفح ہے تائم پہ جمع ہونا چاہیے سلیپنگ موڈ میں نہیں جا رہا ہاں جی تو جنابی حالی ایم ایل سکیر پار ٹی سکیر یہ آگئے بیٹا کی ورک کے ڈیمینشن چلیں اب ہم نے کہا آتے ہیں کوئی ایسے ڈیمینشن جس میں ورک انبول ہو پاوری ریٹ آف ورک بٹا ٹائم تو پاور کے ڈیمینشن کیا ہے ورک کے ڈیمینشن ڈیوارڈا بائی ٹائم کے ڈیمینشن ایسے کے حصے کا لیجئے ٹائم کے دو سانی سے لکھتا ہے یہ ورک آپ کو نہیں پتا ہے تو ورک کے سائیڈ پہ کر جائے نکال لیجئے وہیں پہ آپ ورک کے لیے ایف ڈیمینشن لکھ لیجئے اس کے ڈیمینشن لکھ لیجئے یہ سارے سٹیپ آپ اسی فارمولے کے اندر بھی کار سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اوپر ورک پروسیگر چلتا جائے گا نیچے ٹائم کر چلتا جائے گا وہ ساتھ ساتھ چلانا مطلب پوری ہے گا آپ کو یہاں پہ آتے ہیں تو ڈیمینشن بڑھتا لیجئے کوئی مسئل نہیں ٹائم کے لیے ٹائم رنگ در تھی م ایل سکر تھی کی پورت مانس تو ریچی ہے جو میں ایک ہے وہ بدہ کے مانس ہو رہا تو لو جی پہ نکالا ہے جناب میں آلی تو ایسی بھی پٹا یہ ایریہ کے ڈیمینشن لکھتے ہیں کیا فارمولا ہے لیندھ انٹو ویٹھ کے ڈیمینشن Either with ویٹھ کے ڈیمینشن length کے کیا ہے l ویٹھ کے کیا ہے l تو l کیا ہوگئے l سکیر ہوگئے ایریہ کے ڈیمینشن ایسے والیم کے کیا ہو جائیں گے ایل کیوب ہو جائیں گے لنبائی چڑھائی گہرائی بغیرہ تو جب آپ دیکھیں ہم نے کافی ساری فیزیکل کوانٹیز کے دائمینشن کیلکولیٹ کیے ہیں آپ کے سلیورس میں زیادہ اور وہی کیلکولیٹ کیے ہوئے ہیں جن میں میس لینٹھ اور ٹائم آتا ہے میں نے ساتھ کی ساتھ دیس کوانٹیز کے دائمینشن آپ کو لکھوا دیئے ہیں آپ دنیا جہار کی کسی بھی فیزیکل کوانٹی کے دائمینشن کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اب تو جناب یہ کچھ سیمپل کوانٹیز کے دائمینشن خاطر احضرات آپ کے ساتھ نے پیش کیے گئے تو دائمینشنل انیلسن کیا ہے فیزیکل کوانٹیز کو لکھنی کا یا ریپریزینٹ کرنی کا ایک کوالیڈیٹیو میتھر ہے تو چلیں یہ آپ جب میں جناب پیش نمبر ایٹین پر ایکزیمپل ہے وائن پونٹ سکس ہمیں وہ پیش کرتا ہوں آپ کی خیلومت میں یہ چھڑے جکٹر میں فارمولا ہم دیکھیں گے ڈسکس کریں گے ڈیٹیئر سے نام آپ نے میراتک میں سنا ہوا ہے ویسکوسٹی یہ ایٹا ہے ایٹا گریگ رویڈ ہے اینا لکھ کے اس کی ایک تائمی در نمدی کھینٹ دیلی ہے سکس پائی ایٹا آر وی اب ایک بات اور یہاں سے یاد رکھیں ہمیں جب فارمولے سے پہلے نکال دیں گے ہم نے اس کے ڈیمینشن نکال دیں ادھر والیوں پر لکھ لیے اب یہاں سے فورس کے ڈیمینشن نہیں نکال لیں گے کیونکہ ایٹا تھوڑی فیمیلیر نہیں ہے زیادہ ہم اس کے ساتھ اور یہ تھوڑا ٹیکنیکل بھی شاید ہو سکتا ہوگا تو یہاں سے فورس کے سیمپل ہے فورس کے لیے ہم کوئی اور اثر فارمولا لکھیں گے آر تو بیس کوائنٹی ہے ریڈیس ہے فارمولا لکھا کے نکالیں گے یہاں سے نکالیں گے ٹیٹا کے تو اس کے لیے کیا کریں گے ٹیٹا اکر رکھیں یہ سارے اکمیں چکے لائے جو 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 نو جو تو ایٹا کے ڈیمینشن کس کے بڑا بڑھ ہوں گے فورس کے ڈیمینشن سکس پائی کے گیا ڈیمینشن ہوں گے ڈیمینشن بڑھ سکس پائی تو کونسٹنٹ ہے یہ تو کی کوانٹی نہیں ہے تو جب ڈیمینشن لکھیں گے تو یہ غائب ہو جائے گا جیسے کام کے وقت تقصر گائب ہو جاتی ہیں جیسے اچھے پر لکھر رہے ہوتی ہمیں یاد کرتی ناپ پہ آگیا اب وہ آپ کو دوبارہ ملے گا یہ آپ پہ فون ان ہی دوبارہ کرے گا تو فوس دیمینشن کیا ہے مل پار ٹی سکیر ڈیوانڈ بائی آر کیا ہے فاصلہ لینٹ اور لوس کیا ہے ناپ پار ٹی ایک 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 م یہ اوپر جائے گا پاور مائنس وان جی ٹی کی مائنس دو ہے مائنس وان اوپر جا مائنس وان مائنس وان ناپ اٹھا نکل آئے ہیں تو ایسے ہی بہامن کالتے ہیں اور فارم اٹھا لگاتے ہیں یہ ایک سائز میں جا کے نمیریکل بھی ہوگا تو آپ دیکھیں بیٹا جی ہماری بقائدہ فرسی شروع ہو گئی ہے پہلے چپٹر تا آرٹکل چل رہے ہوں گ مبراہ مہربانی ساتھ ساتھ کام کرتے جائیے وقت دوبارہ نہیں آئے گا آپ کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا ہمارا سلیبس چل پڑا ہے ہم انشاءاللہ ربین کے مطابق چلاتے جائیں گے اور ایوری تین کفتے کے لگ پڑے چپٹر کو ہمیں لگا کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ مناسب سپیڈ سے چلیں نہ بہت تیر نہ بہت آہستہ جی کے نکال آئے سے باقیوں پہ کسی اور فارمول سے نکال آئیں گے جی ایف آر سکیر اور ایم وان ایم ٹو لگ سکلی فائی کرتے ہیں ہر چپٹر کے بندہ تین تیسٹ لیا کریں گے فرسٹ ہاف سیکنڈ ہاف ایکسرسائز فرسٹ ہاف سیکنڈ ہاف ایکسرسائز تو فور نوڑی ڈیمینشن لکھا ہوتے ہیں نا پہ آج جی کے ڈیمینشن کس کے بنا پہ آگئے فورس کے ڈیمینشن آر سکیر کے ڈیمینشن ڈیوائی بائی ڈیمینشن اور ڈیمینشن ڈیمینشن جی تو نا فورس کے ڈیمینشن کیا ہے ڈیم ایل پار ڈی سکیر آر فاصلہ اس کے ڈیمینشن کیا ہے ڈ سکیر جی بڑا ایم ون میں ایس ہے تو ایم ایم ٹو بھی میں ایس ہے اس کے ڈیمینشن دی ایم والی ایک ایم سے ایک ایم کٹ گیا تو کیا مانا ایم کی پار ترکیف کا کچھ مستان ایم 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 کیا ہوگیا ایم ایم کی پار ہے مائنس دو لوجک جی گرائیوٹیشن کونس ایم نیم 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 فیزکل کو کو سرسی نظر سے دیکھ دبرا مک جا کیجئے یہ وہی ہوگی جو آپ نے پڑی ہوئی ہے ایم ایم سمال جی گرائیوٹیشن ایم چاہیے گرائیوٹیشن ہو چاہیے پوائیوٹیشن ایم 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 جیسے ہی نیم جیسے جیسے ساری فیزکل کوارٹیز کے ڈائم پیش کیے گئے ہیں تو دیکھیں ہم موٹا موٹا ریجز کرنا شن کرتے ہیں کہ ڈائم ایم 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 کرتے جائیں گے ایم 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 دوسرے نمبر بہترین کو جنابیا ہے یہ کوالیٹی تو ملائے صد ہے یہ ابھی تک ہم نے یہی ایڈوانٹی نہیں سکیا اس نے دوسرا ایڈوانٹی کیا ہے اللہ ایڈو پروائیڈز اس اس کو ہم ایکسپین کرنے لگے ہیں ایڈو پروائیڈز اس انفرمیشن ایڈوانٹی 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 ابھی بک میں ہیییں نمبر سیبٹین پہ حیرت ہیٹی ہوا ہے ہیڈے نے چاہتا ہے ہمامجینئتی ایساہ ایڈوانٹی ایڈوانٹی ایوانٹی ایڈوانٹی 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 سچstag ایدوانٹی ایساہ ایڈوانٹی ایڈوانٹی ایڈ이ڈوانٹی مطلب ہے سین جینٹی مطلب ٹائپ دائمینشن کا لکھوئیجن کا ہے یہ ہمیں انفرمیشن دیتا ہے کہ یہ ایکویجن آف فیزیکل ایکویجن کا مطلب کیا ہے جو فارمولے آپ دیکھتے ہیں ابھی جتنے فارمول لکھے گیا ہے یہ فیزیکل ایکویجن ہے اب اس کی میں آپ لکھتے ہیں کیمکل ایکویجن پھر نیک مدر فلکس پہ ہوتی ہے نیک مدر ایکویجن تو یہ ہمیں دائمینشن کا ہمیں انفرمیشن کوارڈ کرتا ہے کہ کوئی ایکویجن کے فارمولا صحیح ہے یا نہیں صحیح دائمنشن کے طریقے سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ایکویجن یا فارمولا صحیح ہے یا نہیں صحیح اب اس ایکویجن کے طور پر ایک ایکویجن چیک کرتے ہیں یہ ایکزمپل ہے آپ کو کمیلترین نمبر سیونٹین پہ ایکزمپل بار پار فور جو میں ڈسکس کرنے لگا ہوں یہ ایکویجن ہے دائمنشن کے طریقے سے کریکٹرس یا ہومو جینئیٹی ہومو سیم جینئیٹی ٹائپ آپ نے چیک کرنا ہے کہ ایکویجن کی دونوں سائیڈوں پہ ایک ہی ٹائپ ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے دائمنشن اس ایکوال ٹو رائٹ ہینڈ سائیڈ کے دائمنشن یہ بس ہم نے چیک کرنا ہے تو کریں جی دو طرح سے آپ کر سکتے ہیں بھٹا یا تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے ہیڈا چیک کیجئے رائیڈ ہینڈ سائیڈ کے ہیڈا چیک کیجئے یا دونوں سائیڈوں پہ ساتھ ساتھ چاہتے جائیں تو سب کی پاور کتنی لیے پاور ملانے کے لیے ہے اس لیے جہاں میں چھوڑی بھڑی 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 باقی وجہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے دائمنشن is equal to right hand side کے دائمنشن تو ہم اسے کیا کہیں گے hence this equation is dimensionally consistent dimensionally correct dimension کے طریقے سے انہیں چیک کر لیا کہ یہ صحیح ہے بغیر دائمنشن کے کسی اور طریقے سے چیک کریں ہو سکتا ہے دلت ہو کیوں دائمنشن کا علیکہ تو ہے only qualitative analysis qualitatively انہیں چیک کر لیا کہ یہ صحیح ہے quantitatively کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اگر آپ دائمنشن کا طریقے سے چیک کریں گے left hand side کے right hand side کے dimension same آئے جائیں گے تو equation dimensionally صحیح ہے لیکن یہ six pi ہے آپ نہ لکھیں dimension جو بھی same نکل آئے گے آپ seven pi لکھتے two pi لکھتے pi لکھتے ایک دو تین چار کچھ بھی لکھتے dimension same آئیں گے لیکن medical value فرق آگیا رہا تو medical value میں دائمنشن کا طریقے سے پروو ہو جائے فارمولا صحیح ہے qualitatively وہ صحیح ہے quantitatively check نہیں ہو سکتا اس طریقے سے یہ اس کا ڈراب ہے جس کی میں آپ کو ایکسیمپل دیں گی دوسرے ڈوانٹے جگی تیسے بھی نہیں دی جائے گی ایکسیم کریں گے وہاں پہ ذکرہ جائے گا اس کا یہ وہاں پہ بال کریں گے it helps us to derive ڈرائیو a possible formula disadvantage of dimensional analysis logic تجھنا میں لکھتا چلا جاتا ہوں آپ کو سوال کام کرتے ہیں lecture regular دیکھئے اس میں کوئی break نہ نہیں دیجئے time fix کیجئے اس کے مطابق چلیے پہلا advantage ہے وہی disadvantage ہے پہلا advantage کیا ہے it provides us qualitative analysis disadvantage it provides us only qualitative analysis not quantitative analysis میں کون ہوں جو بھول گل اچھے جاتے تھے تو میں کون ہوں میں میل ہوں یہ advantage ہے میں میل ہوں یہ disadvantage ہے وہ کسی بچے سے پوچھا نہ لیں کسی پیچر نہیں کہ وہ آپ بیٹے بڑے ہوگے کیا بننا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں لیوی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں وہ تو وہ بن نہیں سکتا تو یہ تو اس کا disadvantage ہوگا کہ دنیا کہ ہر شہر بن سکتا ہوگا لیوی ڈاکٹر نہیں بن سکتا پہلا advantage کیا ہے ڈاکٹر کیا ہے آجائے نمیریکل ویلیو کونسٹنٹ آجائے تو دیمیشن کے طریقے سے اس کا پتہ نہیں چلایا جا سکتا کونسٹنٹ آجائے نمیریکل کونسٹنٹ آجائے کونسٹنٹ آجائے کونسٹنٹ آجائے کونسٹنٹ آجائے کونسٹنٹ آجائے فرمنا لیکن جا پرپورشنیٹی کونسٹ کے بارے میں کوئی انفرمیشن ہی ہمیں پروبائید ہی کرتا اسی طرح سے it does not provide us any information about the presence of supplementary quantities اور اسی فارمولے میں supplementary quantities موجود ہیں تو اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن پروائید نہیں کرے گا quantities in the formula انچر لوجود تو جناب ابھی ایک اور disadvantage رہتا ہے وہ ابھی ادھر رہتے ہیں جدہ کی کمی دے باعث ادھر رہتے ہیں سپرپورشنیٹ کے لئے جناب supplementary quantities کے بارے میں تو انفرمیشن پروائید نہیں کرتا اور چوتھے نمبر پہ disadvantage کیا ہے ہم نے کہا تھا کہ dimension کے طریقے سے آپ فارمولا derive کر سکتے ہیں لیکن it helps us to derive only that formula having صرف وہ فارمولا derive ہو سکتا اس کی مدد سے جس فارمولا میں multiplication یا ڈیویین ہے having multi publication اور ڈیویین کوما not addition اور subtraction یہ کوئی ایسا فارمولا derive کرنے میں ہماری حرم نہیں کرے گا جس میں جبہ تفریق آتی ہو کیوں نہیں کرے گا دیکھتے رہیے اگلی اپیسوڈ بھی access آن میں discuss کریں گے فارمولا derive کریں گے supplementary quantities کے بارے میں کوئی information provide نہیں کرے گا proportionality کونسٹ کے بارے میں کوئی information provide نہیں کرے گا اور وہ فارمولا جس میں جبہ تفریق آتی ہے یہ اس کے بارے میں کوئی information provide نہیں کرے گا تو آج کالچھے یہاں پہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہم exercise کریں گے تو ملتے رہیے اور اگر اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیے جیسے میں دلاتا ہوں آپ کو بول بول کے ایسے ہی آپ بھی quick infusion ہو تو do not hesitate to ask thank you آپ فیزکس پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں آپ کو کوئی motivation چاہیں دیکھتے رہیے subscribe کیجئے تمہارا چینل think physics with zero موسیقی